اسلام علیکم ناظرین آج ہم پڑھیں گے ابتدائی اردو کا سبق نمبر دس تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر دس سواد 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 پر نقطہ نہیں آتا ناظرین اور سواد پر ایک اوپر نقطہ آتا ہے جس سے اس کی پیچھان ہوتی ہے سواد سواد سے سابن سواد سے سراہی سواد سواد سے زعیف زواد سے زعیفہ ناظرین زعیف کہتے ہیں بوڑے شخص کو اور زعیفہ کہتے ہیں بوڑی عورت کو سواد علیب زبر سا بے رے زیر بر سابر سواد علیب زبر سا بے نون پیشبن سابن سواد بے ہے پیش صبح سواد بے رے زبر صبر سواد زبر سا بے علیب زبر با سبا سواد زبر سا ہے نون زبر حن سہن سواد دا زبر صد سواد زبر سا دال علیب زبر دا صدا سعاد دال رے زبر صدر زعاد دال زرزد زعاد زبرزا رے و رے پیش رور ضرور زعاد زبرزا رے و پیش رور ضرور رے تیز بر رت ضرورت زبر را زعاد علیم زبرزا رزا ہے علیم زبر حاد زعاد رے در زر حاد زر ہے زعاد زبر حضر رے تیز بر رت حضرت رے علیف زبر راہ زادیے زیر زیر آزی نون علیف زبرنا سواد رے زیر سر ناصر ہے علیف سواد زبر خوز ہے وعوز زبر حوز سواد علیف زبر سا بیرے زربر سابر حوز پیرے زبر پر جیم علیف زبر جانون علیف زبرنا جانا سابر حوز پر جانا سواد زبر سا بیرے زبر با سبا سابن دالیے جیر دینون علیف زبرنا دینا سبا سابن دینا رے زبر راہ زواد علیف زبرزا رزا خے علیف سواد زبر خاص رزا خاص بیرے زبر بات رزا خاص بیرے زبر باتے علیف زبر تا بتانون علیف زبرنا بتانا رزا خاص بات بتانا نون علیب زبرنا سعاد ریزر سر ناصر سعاد بے ہی پے صبح ناصر صبح بے علیب زبرباز زی علیب ریزر برزار بازار جم علیب زبرجہ نون علیب زبرنا جانا ناصر صبح بازار جانا مشک سوال نمبر ایک ان حروف کو لکھوائیے ناظرین ہم کو حروف لکھنا ہے سعاد پھر لکھیں گے زواد زواد لکھیں گے نقطی کے ساتھ سوال نمبر دو ان لفظوں کو لکھوائیے ناظرین لفظ لکھنا ہے ہی واؤ زواد حوز سواد دال ری صدر سواد ہی نون سہن ہی زواد زبر حضرت زبررت حضرت ناصر سوال نمبر تین ہے نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام بریکٹ میں دیئے جس حرف سے شروع ہوتے ہیں اسے سامنے لکھوائیے بریکٹ میں تصویر ناظرین سورج کی شلجم کی پھر سراہی کی اس کا پہلا حرف ہم کو لکھنا ہے سورج سواد سے نہیں آتا سے سے بھی نہیں آتا اور شین سے بھی نہیں آتا تو بچہ کیا ناظرین سین سین سے سورج آتا ہے شلجم شلزم سین سے نہیں آتا سواد سے نہیں آتا سے سے بھی نہیں آتا کس سے آتا ہے شین سے شلجم سراہی سراہی ناظرین سے سے نہیں آتا شین سے نہیں آتا سین سے نہیں آتا سراہی کس سے آتا ہے ناظرین سواد سے سوال نمبر چار ہے بریکٹ میں دیئے ہوئے صحیح حرف کی مدد سے لفظ مکمل کرائیے اور اسے سامنے لکھوائیے ناظرین ہم کو لفظ مکمل کرنا ہے اور اس کے سامنے لکھنا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے دیکھئے کھے علیف ہے اس کے بعد ایک حرف مسنگ ہے تو کون سا حرف آ سکتا ہے ناظرین سین آئے گا تو خاص نہیں بنے گا سواد آئے گا تو خاص بنے گا تو چلی لکھتے ہیں تو کھے علیف ایسے بنائیں گے پھر سواد لکھ دیں گے خاص ناظرین یہاں پر دیکھئے ہے ہے واؤ ہے اور ایک حرف نہیں ہے دیکھیں یہاں پر کون سا حرف آ سکتا ہے زال زے زاد تو ناظرین زاد آئے گا تو ہمارا لفظ بن جائے گا حوز ناظرین یہاں ایک حرف مسنگ ہے علیف ہے بے ہے نون ہے تو یہاں دیکھیں ناظرین سین سے سواد تو یہاں آئے گا تو یہاں کیا آئے گا ناظرین سواد تو سواد علیف ایسے لکھیں گے پھر بے اور نون کو ملا کر لکھیں گے سابن اب یہاں دیکھیں ناظرین رے ہے واؤ ہے رے ہے یہاں زاد ہے زال ہے زے ہے تو ہم لیں گے زاد کو اب ہم لکھیں گے پورا حرف زاد رے واؤ رے پش ضرور ناظرین یہاں ہے علیف ہے اور ایک حرف قائب ہے اور رے ہے ہاں زاد ہے زے ہے زال ہے کیا آنا چاہیے ناظرین زاد آنا چاہیے اب ہم لکھیں گے یہ ہے علیف زبرہا زاد رے زیر زر حاضر سوال نمبر پانچ ہے علیف اور بے کے تحت دیئے ہوئے ادھورے لفظوں کو صحیح طور سے چوڑ کر مکمل کرائیے ناظرین علیف یہ ہیں اور بے کی کولم کے حرف ادھر ہے تو یہ حرف کو ہم کو یہ لفظوں کو ہم کو مکمل کرنا ہے دیکھئے یہاں لکھا ہے مثال کے طور پر تو ایک دے دیا گیا ہے دیکھئے ضرور رت رے تیز ابر رت یہاں لکھائیں ایسے دوری ملائیں گے ضرور رت یہ ہے واو ہو تو یہ آنا چاہیے ہوز زاد کے ساتھ یہ ہے سرا اور یہ نکا نیچے لکھا ہے ہی کیا بن گیا سرا ہی یہ لکھا ہے ناظرین حضر تو حضرت ری تیز ابر رت حضرت سواد علیف سا یہ اوپر لکھا ہے بن یہ بنے گا سا بن سا بن ناظرین یہی پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے سبق نمبر گیارہ کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی